پھر ایک انصاف کے رہنماء امران خان کہتے ہیں نون لیگ نے ختم نبوت کا قانون کیوں بدلا تھا جب پکڑے گئے تو وزیر کو ہچا دیا اب یہ کرپشن میں پکڑا گیا ہے تو باہر سے مدد مانگ رہا ہے ڈان لیگ کیا تھی وہ بھی بھارت کو خوش کرنے کے لیے تھا وہ لاہور میں ختم نبوت کانفرنس میں خطاب کر رہے تھے کیا وجہ تھی انہوں نے اس حلف کو بدلا اور خفیہ طور پر بدلا اور جب وہ پکڑے گئے تو دو دفعہ وزیر قانون نے اسیبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی اپنے پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پلان کر کے ایک باہر بڑی طاقتور باہر لابی بیٹھی ہوئی تھی اس کو خوش کرنے کے لیے چیج لے کے آئے تھے حلف میں زفر الحق کمیٹی کی رپورٹ قوم انتظار کر رہی ہے اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا وہ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی کہ کس کی یہ سازش تھی اور میرے خیال میں اس میں نکلے گا یہ کہ جو پینما میں پکڑا گیا پرائیم منسٹر وہ باہر سے مدد لے رہا ہے اپنی کرپشن بچانے کے لیے باہر کی لابی سے مدد لے رہا ہے یہ وہی پرائیم منسٹر ہے ان کی جماعت نے ڈان لیکس لے کے آئے تھے آپ کو پتا ہو رہا چاہیے ڈان لیکس کیا تھی ڈان لیکس میں پاکستانی فوج کو وہی چیزیں کہی جا رہی تھی جو ہندوستان پاکستانی فوج کے مطلق کہتا ہے کہ پرائیم منسٹر تو امن چاہتا ہے لیکن فوج جنگ چاہتی ہے اور دہشت کردی چاہتی ہے یہی بات فوج کے خلاف مغربی لوبیز بھی کرتی ہے